دوستو آج بات کریں گے بولیوڈ سنگر کشور کمار جی کے اس گانے کی جب کشور دا چپ چاپ اسٹوڈیو میں آئے گیت گایا اور بینہ کسی سے کچھ بولے بات کیے اسٹوڈیو کے باہر چلے گئے لیکن اس کے بعد یہ گیت فلم کی جان بن گیا سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوا تو ریٹرو شاویس کے یادوں کے روحانی قصے میں آج اسی پر بات کریں گے چلتے ہیں سال 1983 میں فلم ریلیز ہوئی تھی کلاکار 9 دیسمبر 1983 اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا پی سامبہ سیوہ راو نے میوزک تھا کلیان جی آنن جی کا جس گانے کی ہم بات کریں گے اس کو لکھا تھا اندیور صاحب نے اور فلم کی مین سٹار کاسٹ میں تھے کنال گو سوامی شری دیوی محمود جی اور شری رام لاغو تو ہوا یوں کہ فلم میں ایک گانے کی سچویشن بنی کہ رات کا وقت ہے اور ہیرو ایک گیت گاتا ہے اور اس گیت کو فلم کی ہیروین بھی سن رہی ہے تب میوزک ڈائریکٹر کلیان جی آنن جی نے اس گیت کی سچویشن بتائی لیرک رائٹر اندیور جی کو اور اس پر ایک گیت لکھنے کو کہا تب اندیور جی نے ایک بہت ہی شاندار بولوں کا گیت لکھ دیا نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے اب اس گیت کو اور بہتر بنانے کے لیے اس کی دھن پر کام شروع ہوا اور کلیان جی آنن جی نے اس کی شاندار دھن بنا کر اسے اور نکھارا اور اس گیت کو گانے کے لیے چنا گیا کشور کمار جی کو ان دنوں میں فلم کے ہیرو کنال ایک دم ینگ تھے اور نئے تھے مگر کشور کمار جی تو ہر ہیرو کی آواز تھے جس کے لیے گایا لگتا تھا وہی ہیرو گا رہا ہے اور کشور کمار نے گایا بھی کچھ انداز سے تھا کہ لگتا ہے مانو کنال خود اس گانے کو پردے پر گا رہے ہوں لیکن اس گیت کی ریکارڈنگ سے پہلے اس گانے پر کچھ اور کام ہونا تھا اس گیت میں کلیان جی آنن جی نے گٹار بجوانے کے لیے چنا تھا مجھور گٹارسٹ سنیل کوشک جی کو تب سنیل کوشک جی کلیان جی کے بیٹے ویجو شاہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور اس گانے کے گٹار کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ اس میں کس طرح کا گٹار بجایا جائے اور بہت سارے گٹار اس میں وہ یوز کیا کرتے تھے اور اسی پر ڈسکشن ہوا کرتا تھا سنیل کوشک اور ویجو شاہ صاحب کا مطلب اس گیت کو اور بہتر بنانے میں سنیل کوشک اور ویجو شاہ کا بھی نام جڑ گیا تھا سنیل جی نے اس گانے میں گٹار کے جو پیسز بجائے ہیں وہ قابل تاریف ہیں پھر کشوردہ کو یہ گیت دیا گیا انہوں نے اس کی رہرسل کی اور فلم سینٹر اسٹوڈیو میں یہ گانا ریکارڈ ہونا تھا اس کی کوئی ڈبنگ نہیں ہوئی تھی یہ لائیو ہی ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں اسی پیسز کا اورکیسٹرا تھا ایک دھانسو گانا بن گیا تھا کشوردہ کی آواز میں فلم سٹوڈیو میں جیسے کشوردہ کی انٹری ہوئی انہوں نے یہ گیت گایا اپنی جوشیلی آواز میں کشوردہ کی کا گانا جیسے ہی ختم ہوا ادھر کلیان جی آنن جی نے اس گانے کو اوکے کر دیا اور اس کے بعد کشور کمار جی کیبن سے باہر آئے اور اپنا گیا ہوا یہ گانا سنا بھی نہیں کسی سے کچھ بات بھی نہیں کی اور چپ چاپ اسٹوڈیو سے باہر نکل گئے اب کسی کو کیا پتا تھا کہ کشوردہ کی دمدار آواز میں یہی گیت دھوم مچانے والا ہے اور فلم کا سب سے بڑا ہٹ گیت بننے والا ہے کشوردہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا اس طرح کے کسی بھی گیت کو گانا اور اس کو اس کے صحیح انجام تک پہنچانا اور ساتھ ہی اس گیت میں کلیان جی آنن جی کا کابل تاریف سنگیت اور سنیل کاشک جی کی شاندار گٹار نے ایک الگ اور انوکھا ہی کام کیا تھا اس طرح سے یہ گیت اپنے انجام کو پہنچا آج بھی کاشک جی جب بھی کسی شو وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان کو اس گیت کی فرمائش ضرور آتی ہے اگر یہ ویڈیو یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا اس قصے کا ذکر سنیل کاشک جی اپنے ایک انٹرویو میں بھی کھر چکے ہیں Thank you very much